بیڈ ماننگ ایویوان گھر کا حالت بہت خراب ہے آپ کو میں نے پہلے ویڈیو میں دکھا چکی ہوں اور ابھی تک ہم لوگ سیٹ نہیں ہو پائے اس لیے ہم ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہے تو ابھی ہم لوگ بنا رہے ہیں آپ دیکھ سکے میں نے آنین کو بہت فرائی کر چکی ہوں اور براؤن کر چکی ہوں اس کے بعد میں نے حلدی دیا چھلی دیا اور پھر اس میں ہمیں نے دہی کو اچھی طریقے فیٹ کے اس میں دال دیا ہاف کاف میں نے دہی لیا ہاف کاف سے زیادہ ایک کپ آپ پکڑ لو دہی لیا اور اس میں میں نے ون لیمن جوس اس میں ایٹ کر دیا ہے اور یہ ایک ریسپی ہے ہیڈروباد میں کبولی بولتے ہیں یا کبولی ایسا ہے جو چنا دال سے بنا ہوتا ہے یہ یہ بہت ہی تیسٹی ہوتا ہے کھانے میں یہ ویڈیو جب بنا رہی تھی بہت ہی بیزی تھی تھوڑا تھوڑا کلپ کر چکا تھا تو اس میں میں نے جنجر اور گارلک کا پیسٹ بھی ڈالا ہے پھر بھونا اس کو اور گرم مسالہ آپ دیکھ سک تو یہاں پہ ہے بے لیو ہے درچنی ہے جو بھی گرم مسالہ ہے ہول وہ آپ ڈال سکتا ہو میں نے اور تھوڑا سا دہی ایٹ کیا اس میں کیونکہ دہی سے ہی آپ کا جو رائز ہے یا ڈال ہے وہ اچھی سے سوک کرے گا اس لئے ابھی میں ایٹ کر رہی ہوں گرم مسالہ دھنیا جیرہ پاوڈر اور ریڈ چیلی پاوڈر اچھی طریقے سے ہم لوگ اس کو بھون لیں گے ایک دم دیمی اس ٹیم میں آپ کو کھک کرنا ہے کیونکہ آپ کو پورا پانی یہاں سے مزدہی کا جو پانی ہے وہ سکھانا نہیں ہے اور پھر اس سائیڈ میں میں نے رائز کو بوائل کر کے رکھ دیا جتنا بھی گرم مسالہ بیلی اور پودینہ کا پتے کی وہ سے میں نے بھی کو آلڑی بوائل کر کے رکھ دیا یہاں پہ چنا دال میں نے نمک دال کے بوائل کرنے کے لئے چھوڑ دیا تو اس بچ میں دونوں ریڈی ہو رہا ہے اور میں یہاں پہ آپ کو دکھا رہی ہے میرا گھر کا حالت دیکھو بہت ہی خراب ہے ابھی بھی جگہ نہیں ہے پھر میں نے پودینہ اور دھنیا کو فائنلی چاپ کر لیا اور اسی میں میں ایٹ کر دوں گی یہ جو رائز ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے تھوڑا سا کھٹا ہوتا ہے اور چنا دال کے ساتھ ہوتا ہے اگر آپ 3 کپ رائز لیتے ہو تو ہاف کپ چنا دال ہی کافی ہے اور باقی جو فلیور ہے نا وہ لگے گا آپ کو اب بھیلیانی کھا رہے ہو ویسا فلیور آ رہا ہے کیونکہ سب مسالہ اس میں ہیں چنا دال بوائل ہو چکا ہے میں چنا دال ایٹ کر رہی ہوں اچھی طریقے سے چنا دال کو بوائل کرنا چاہیے پھر اس کو اچھی طریقے سے ہم لوگ بھون لیں گے ایک دم لو سٹیم میں کم سے کم پانچ منٹ کے لیے چنا دال اچھی طریقے سے اس گریبی میں بھوننا چاہیے ابھی میں گیس کا فلیم آف کر دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں پورا آئل نکل رہا ہے چنا دال سے اس میں آپ وان ٹی سپن گھی بھی اٹ کر دیجئے تو فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے تو میں نے چنا دال کا نیچے میں لیئر لگا دیا میں رائز ککر میں بنا رہی ہوں اور آلٹیٹی رائز بنا ہوا ہے اس کا ایک لیئر ڈال دیا ہے اب اس کی اوپر فرائیڈ آنین بھی ڈال سکتے ہو میں سیگنڈ لیئر لگا رہی ہوں وہ بھی چنا دال کا ہی لیئر ہے یہ ایک دم تھوڑا سا چنا دال چاہیے آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ہاف کب اگر چنا دال ہو تو تین کب رائز ہونا چاہیے اور واقعی جتنا بھی وہ گریبی ہونا چاہیے کیونکہ رائز اور چنا دال میں کوئی ابھی پانی نہیں ہے تو اسی کا گریبی سے یہ جو تھوڑا سا ڈرائی نہیں بنے گا یہ تھوڑا سا چپکا ہوا رہے گا یہ رائز کا جو پانی ہے جو ہم لوگ نے رائز کو نکالا ہے اس کا جو ایکسٹر پانی ہے تھوڑا سا ہاف کب آپ اوپر سے ڈال سکتا ہو میں رائز کا یہی پانی ہے فلیور والا پانی ہے اس لیے میں ایڈ کر رہی ہوں آپ اس کے اوپر تھوڑا سا ملک اور کیسر ڈال سکتا ہو ابھی ہم لوگ اس کو اسٹیم کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے اوپر سے میں گھی بھی ایڈ کر چکی ہوں اسٹیم کر چکی ہوں آپ دیکھو اس کے بعد ابھی ہم لوگ رائز کو مکس کر لیں گے اور رائز بہت ہی کھلا کھلا ہوا ہے کیونکہ یہ باسمتی رائز ہے اور اس کے ساتھ ہم لوگ ابھی فرائی کریں گے چیکن چیکن جو میں آلوری کک کرنے کے لیے چڑھا دیا اس میں گارلک جنجر اور چلی پاوڈر اور کچھ بھی نہیں ہے نمک ہے یہ اچھی طریقے سے 30 منٹ میں نے مکس کر کے رہ دیا تھا چیکن کو اچھی طریقے مساج کر کے اور پھر ابھی ہم لوگ اس کو فرائی کریں گے پانچ منٹ کے لیے ہم لوگ ہائی فلیم میں کریں گے اس کے بعد یہ کبر اس کا کھولکے دھککن کھولکے اس کو لوہ فلیم میں کوکنگ کریں گے جب تک یہ سوفٹ نہ بنے اس رائز کے ساتھ بہت ہی دیسٹی لگتا ہے کابولی رائز بولتا ہے اگر میرے ریسیپی اچھا لگتا ہے تو پلیس فرنس کے شارج شکر کرنا تھانکیو آج کے لیے اتنا ہی بائی بائی